اپسکونڈنگ 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 آخر کیا ہے یہ اپسکونڈنگ اس کا اگر ہم آسان بھاشا میں اس کا مطلب سمجھیں تو اس کا مطلب ہے انجسٹیفائیڈ لی مطلب کے فرار کہ آپ ایک جب کا جوب کر رہے ہیں آپ کے ارباب نے آپ کو ویزا دیا ہے اور آپ اس کے انڈر ایک جوب کریں یہاں پہ اور آپ کی اس کے ساتھ انبن ہو جاتی ہے یا آپ کو جوب پسند نہیں آتی یا جو بھی کوئی سنیریو بنتا ہے اور آپ وہ جوب چھوڑ کے کوئی اور جوب سٹارٹ کر دیتے ہیں یا آپ وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں یا آپ اپنے ہوم کنڈری پر چل جاتے ہیں اور آپ کے ارباب کو پتا نہیں ہوتا آپ اس کے ساتھ ان کونٹیکٹ نہیں ہوتے اس کو آپ کے بارے میں کوئی آئیڈین ہوتا ہے کہ آپ کہاں پر چلے گئے ہیں تو اس سنیریو میں جو آپ کا ارباب ہوتا ہے جو آپ کا ایمپلائر ہوتا ہے وہ کہہ کرتا ہے کہ وہ آپ کے اوپر اپسکونڈنگ ڈال دیتا ہے کہ یہ بندہ اب میرے پاس جوب نہیں کر رہا وہ بندہ میرے ساتھ اب ان کونٹیکٹ نہیں ہے مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں گیا ہے اور اگر وہ بندہ کوئی بھی کرمنل ایکٹیوٹی کرتا ہے تو وہ اس میں میں انوالڈ نہیں ہوں گا وہ بندہ خود ذمہ دار ہوگا تو اس لیے وہ آپ کے اوپر اپسکونڈنگ کا کیس ڈال دیتا ہوتا ہے اچھا اب اس کو ریموو کرنے کے لیے میں یہی سٹرچ کروں گا کہ آپ اپنے ایمپلائر کے ساتھ نگوشیٹ کریں اسے بیٹھ کے ڈسکس کریں اور اسے انو سے لے کے آپ مہرے جائیں وہ اس کو ریمو کر کے اس کو سپٹ کریں گے جو بھی فیس ہوگی وہ آپ کا کہلنے کے سستے میں آپ کا یہ معاملہ نڈے پڑ جائے گا لیکن اگر آپ کو بھی اپنی انا میں آتے ہیں اور آپ کو اپنے ایمپلائر سے نگوشیٹ نہیں کرتے تو آپ کو کہلنے کے سیریس کونسی کوئنسی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے یا آپ کو فیوچر میں ایمپلائمنٹ ویزا ایشو بھی نہیں ہو سکتا اس کے ڈیفرنٹ سنیریو بن سکتے ہیں تو اس لیے فرسٹ اپشن تو یہ ہے میری آپ کو سجیشن بھی یہی ہے کہ آپ اپنے ایمپلائر کے ساتھ نگوشیٹ کر کے اپنے اپسوننگ کو ریموو کروا کے آپ اپنے ہوم گنٹر جائیں آپ جو سوچ کریں آپ جو بھی کرنا چاہ رہے وہ کریں لیکن اگر آپ خود اپنے بحافی کرنا چاہیں گے آپ کو سیرس کونسکینس کے ساتھ آپ کو اچھی خرص اس کے اماؤنٹ بھی پی کرنا پڑے گی تو یہ تھی اپسوننگ جو کیاپ ایمپلائر آپ کو اپنے لگاتا ہے جب آپ وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں اس لیے کوشش کیا کریں کہ جب بھی آپ جوب سٹارٹ کریں یا آپ جوب کر رہے ہو پہلے تو دیکھیں کہ آپ کو جوب سوٹ کر رہے تھے یا نہیں کیونکہ آپ کو پتا ہوتا کہ یہ جوب میری فیلڈ کی ہے نہیں ہے میں یہ کر لوں گا لیکن اگر آپ جوب جوائن کر لیتے ہیں آپ کا ویزا پروسس ہو جاتا ہے تو کوشش کیا کریں کہ ایٹلیس چھ ماہ تو وہاں گزاریں نہ آپ تاکہ آپ کے ایمپلوری کے ساتھ معاملہ خراب نہ ہو وہ آپ کے اوپر کوئی لیگل ایکشن نہ لے کچھ ٹائم کے بعد آپ ریزائن کر دیں آپ جوب سوچ کر لیں لیکن یہ نہ کیا کریں کہ جب آپ کا ایمپلوری آپ کو ویزا دے دیتا ہے ایک ماہ کے بعد دو ماہ کے بعد آپ کو لگتا ہے تو میری جوگی جوب میں سوٹ نہیں کر رہی اور آپ وہاں پہ بتائے بغیر فرار ہو جاتے ہیں تو اس طرح پھر آپ کو ہی اسی رس کونسیوکونسز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس میں ایمپلوری کا نقصان نہیں ہوتا اس میں آپ کا خود کا ہی نقصان ہوتا ہے